بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو all my overseas friend ہوپ دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو سعودی عرب سے عرب ممالک کی لیٹس نیوز لے کر ایکسپو نیوز حاضر ہے سب سے پہلے سعودی عرب کی کینگ فہد یونیورسٹی پرائے پیٹرولیم و مادنیات کو عالمی یونیورسٹیوں کی فیرس میں چوتھے نمبر پر رکھا گیا ہے جو کہ ایک اعزاز ہے احتیاطی و حفاظتی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے مدینہ میں مسجد سید الشہدہ نمازیوں کے لیے کھول دی گئی ہے ریاض میں ای گورنمنٹ کے ماہرین کی ایک ورچول اجلاس میں یہ جائزہ لیا گیا ہے کہ کس طرح اپنے شہریوں کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ای سروس فرام کر سکتے ہیں ہریمین ایکسپیس ٹرین اس سال ستمبر میں چلائی جائے گی اور اس کی گنجائش میں اضافہ کر کے زیادہ مسافروں کو سہولت فرام کی جائے گی سعودی عرب میں عید ملن تقریبات میں اجتماعی کھانا طائف محکمہ صحت نے ایک سرکاری ہسپتال کے سربراہ اور انتظامیہ کے آٹھ اہلکاروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے انہیں معتل کر دیا ہے وزارت اسلامی امور نے کرونا کے شبے میں دمام کی ایک مسجد کو وقتی طور پر بند کر کے امام مسجد کو صحت حکام کے حوالے کر دیا ہے سعودی عرب مجلس شورا نے محکمہ شہری ہوابازی سے فضائی نکلوں حمل پر مقرر ٹیکسوں اور فیسوں پر نظر ثانی کی درخواست کی ہے اور معمر اور معذور مسافروں کے فضائی ٹکٹو میں مزید ریائت کی درخواست کی ہے سعودی عرب اور روف میں تیل کی پیداوار کے لیے محایدہ تیپ آ گیا اس حوالے سے دونوں ممالک کا کہنا تھا کہ ان کے مابین کوئی جھگڑا نہیں ہے اور دوسرے اوپیکس پلس ارکان بھی ایسا ہی کریں سعودی عرب نے تیل کی پیداوار میں مزید کمی کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ رضاکارانہ طور پر کیا گیا ہے یاد رہے اپریل میں یومیا 48 لاکھ بیرل کی کمی کی گئی تھی میک میں موسمیات نے کہا ہے کہ پانچ جون کو بھی سعودی عرب کے ریاض ریجن میں گرد جمک کے ساتھ بارش متوقع ہے یاد رہے جون جولائی میں ہر سال مملکت میں گرد آلود ہوائیں چلتی ہیں دوستو سعودی عرب کے بعد ہم دیگر عرب ممالک میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کی تازہ اپ ڈیٹس کیا ہے سب سے پہلے ایمریٹس اور اتحاد ائرلائن نے ٹرانزٹ فلائٹس ریزیوم کر دی ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ متحدہ عرب امارات میں محدود ریگولر فلائٹس ڈارٹ کر دی گئی ہیں تونیزیا میں مساجد اور کیفے کھول دیے گئے ہیں ایران میں کرونا کی تباکاریاں مزید 3500 کرونا کے مریض دسکور اسرائیل میں پارلیمنٹ سیشن ختم کروانا پڑا جب ایک پارلیمنٹیرین کو کرونا پروف ہوا ساتھ جون سے متحدہ عرب امارات میں پچاس فیصد گورنمنٹ سٹاف آفس میں کام کرنے کی اجازت مصر میں مساجد کھول دی گئی لیکن مساجد میں بچوں کا داخلہ منہ ہے اور ٹوائلٹس بھی بند کر دیے گئے ہیں دبائی میں شاپنگ مال سو فیصد کپیسٹی کے ساتھ دوبارہ آپریٹ کرنے کی اجازت دوستو عرب ممالک و خلیجی ممالک کی لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے روزانہ اسی ٹائم پہ دیکھتے رہیے ایکسپو نیوز انٹرنیشنل اس کے علاوہ اوورسیز سے متعلق اوورسیز بزنس اوورسیز سٹڈیز اور اوورسیز ویزا فائنز جرمانے اور تمام دوسری تفاصیل پر مکمل اور جامعہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ایکسپو نیوز انٹرنیشنل اللہ حافظ پاکستان زندہ بات